اسلام علیکم میرا نام ہے ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی یو بی ڈیو این آج کی اس ویڈیو میں ہم سی اسیگیرہو سافویر ارکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن کی اسائنیو نمبر ون کے سلوشن کے بارے میں دیکھیں گے آپ کے پاس ایک کلاس ڈیاغرام ہے ٹھیک ہے یہ چیٹ جی پی ٹی سے بنی ہوئی ہے ٹیچر بھی اب یہ کام کریں گے تو ہم کہاں پہ جائیں گے تو اس ڈیاغرام کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی ایڈینٹی فائی دی آئی یو ایمل ڈیاغرام ریپیزنٹنگ سکول سسٹم کیر فلی ایڈینٹی فائی ٹائپ آف ریلیشنشپ بیٹوین ایچ پیر آف کلاس ٹھیک ہے جیسے کہ ایک سمپل دی ہوئی ہے کہ کلاس روم اور سٹوڈنٹ کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے ہمارا وہ کمپوزیشن کا ہے سب سے پہلے کلاس ڈیاغرام کے اندر کتنے ہی ریلیشنشپ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں ایک ایسوسییشن کا پھر ڈیریکٹ ایسوسیشن ریفلیکسیو ایسوسییشن ملٹیپلیکٹی ٹھیک ہے ایگریگیشن کا ہے کمپوزیشن کا ہے انہیریٹینس اور ریلیزیشن کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم پڑھتی جاتے ہیں اور سائن کو دیکھتے جائیں گے what type of relationship exists between school and teacher تو وہ school and teacher کے درمیان کون سے relationship ہے یہ ہمارے school کی table ہے اور school اور teacher کی table یہ ہے تو یہ سیدھی لائن جو ہوتی ہے وہ association relationship کہلاتی ہے تو اس کا جو ہمارے پاس جواب آ جائے گا جی association ٹھیک ہے یہ relationship ہمارے پاس آ جائے گا اچھا دوسرا ہے ہمارے پاس what type of relationship exists between school and student school اور student کے درمیان جو relationship ہے وہ کونسا ہے ہمارا یہ جو sign ہوتا ہے i think کہ یہ composition کا sign ہوتا ہے پھر بھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ composition کا sign ہے یہی والا sign ہمارے پاس use ہوا پڑا ہے یہ دیکھ لیں آپ school اور student کے درمیان تو یہ آپ کے پاس کونسا آ جائے گا composition کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے composition لکھنا ہے ٹھیک ہے what type of relationship exist between school and classroom school اور classroom کے درمیان کونسا relationship ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں composition کا ہی relationship ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں composition ٹھیک ہے what type of relationship exist between classroom and teacher class room اور teacher کے درمیان کونسا ہے association کا relationship ہے تو classroom and teacher یہ آ جائے گا جی association آپ classroom اور student کا درمیان کونسا relationship ہے یہ والا دیکھیں آپ تو یہ والا sign بھی ہمارے پاس جو diamond sign ہوتا ہے نا اس طرح کا وہ آپ کے پاس composition کا relationship آ جاتا ہے ٹھیک ہے composition کا relationship آپ کے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی assignment کا solution تھا اگر ویڈیو اچھلے گئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینک یو اللہ حافظ ٹھیک ہے